تو ہم نے عرض کیا کہ ایک امتحان ہوتا ہے استقامت کا کہ ہم ان پر کبھی حالات کے خلاف کبھی ان کے معمول کے خلاف کبھی ان کی حیثیت کے خلاف کبھی ان کی چاہت کے خلاف ہم احکام لائیں گے ایسا نہیں ہے کہ کام کرنے والے ایک سطح پر چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے مر جائیں گے ایسا نہیں ہے بلکہ ہم ان کی استقامت کو اور ان کی اطاعت کو جانچنے کے لئے ایسے حالات لاتے رہیں گے کہ جس میں ہمیں معلوم ہو کہ یہ کتنی اطاعت پر ہیں دیکھنے کے لئے کہ یہ کتنی اطاعت پر ہیں چنانچہ اللہ رب العزت کبھی حکم لاتے ہیں حیثیت کی خلاف تو حیثیت حکم کا انکار کر دیتی ہے حکم لاتے ہیں حیثیت کی خلاف حکم لاتے ہیں حیثیت کی خلاف تو حیثیت انکار کرواتی ہے حیثیت انکار کرتی ہے حکم کا کیونکہ اللہ تعالی امتحان لانے کے امتحان کے لئے حیثیت کے خلاف حکم دیتے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو حکم ان کے حیثیت کے مطابق ہے اس کو تو یہ پورا کر رہے ہیں جو حکم ان کے حیثیت کی خلاف ہے آیا اس کو پورا کرتے ہیں یا نہیں اس لئے کہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ اللہ تعالی کے اگلے احکام کو پورا کرنے کی استعداد پیدا کرنے کے لئے ہیں جو شخص عبادات کے اعتبار سے کمزور ہوگا اس کو وہ اگلے حکم کے قابل نہیں ہے اور لوگ مطالبہ کرتے ہیں اگلی چیز کا کہیں ہمیں یہ دیا جائے ہمیں یہ بھی دیا جائے ہمیں یہ بھی دیا جائے اور اللہ تعالی یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس نے ملے ہوئے حکم کو پورا نہیں کیا وہ اگلے حکم کے قابل نہیں ہے میری بات ضروری ہے ہم بہت سی چیزوں میں آ کر بہت سا قابل میں اس لئے انکار کر دیتے ہیں کہ جو کچھ کرنے کے لئے کہا گیا ہے وہ پورا نہیں ہوا جو اس کو پورا کر دیتے ہیں وہ اگلے حکم بھی پورا کر دیتے ہیں اللہ تعالی نے عبراہیم علیہ السلام کو ملت میں امامت کا درجہ دیا اس لئے ہے کہ ہر ابتلا سے انہوں نے گزر کے دکھلا دیا فَاَتَمَّهُنَّا فَاَتَمَّهُنَّا قَالَ إِنِّي جَعَلُكَ لِنَّاسِ اماما تو میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت حکم لاتے ہیں حیثیت کی خلاف یہاں حکم لائے حیثیت کی خلاف کہ ملائکہ کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے سب بھنے سجدہ کر لیا اس لئے کہ حیثیت حکم کی ہے حیثیت حکم کی ہے غلطی وہاں ہوتی ہے انسان سے جہاں وہ حکم کو اپنے اور اللہ کے غیر کے درمیان دیکھتا ہے چوٹ وہاں کھاتا ہے نقصان اور محرومی وہاں ہوتی ہے جہاں حکم کو اپنے اور مخلوق کا درمیان سوچتا ہے جہاں حکم کو اپنے اللہ کے درمیان سوچے گا وہاں اپنے حیثیت کو گرائے گا وہاں اپنے حیثیت کو گرائے گا جہاں حکم سمجھے گا کہ میرے اللہ کے درمیان ہے اور جہاں یہ غور کرے گا کہ اس حکم کو پورا کرنے میں میرے مخلوق کے درمیان چنانچہ یہ ہوا کہ ابلیس نے سجدے سے انکار اس لیے کیا کہ انا خیر امید کہ میں ان سے بہتر ہوں آپ میرے حکم فرمائیں ہم سو سجدے کر لیں گے لیکن آپ ہم سے سجدہ کرائیں ہم سے ادنا کو یہ ہماری یہ ہم نہیں کریں گے یہ میں نے ایک ایسی مثال ہے یہ کہ قیامت تک کے لیے یہ ذابطہ بنا دیا کہ تم اللہ کے کسی بھی عمر کو اگر اپنے مخلوق کے درمیان سوچو گے تو انکار کر دو گے اور اپنے اللہ کے درمیان سوچو گے تو پورا کر دو گے شیطان نے یہ کہہ کے انکار کر دیا انا خیر امید کہ میں ان سے بہتر ہوں مجھ سے وہ کام کرائی ہے جو میری حیثیت کا مطابق ہے کیونکہ آپ بھی بڑے ہیں میں بھی بڑا ہوں بڑا بڑے کے لیے تو کر لے گا لیکن بڑا چھوٹے کے لیے کرے یہ ہم نہیں کریں گے بس سمجھنا یہ ہے کہ اللہ کا عمر بڑا ہے اللہ کا عمر بڑا ہے حکم بڑا ہے کسی یہ تو بہت اوچی بات ہے میں تو عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی ضرورت کی لائن کی سنت کا بھی کبر کی وجہ سے انکار کر دے تو جسمانی صلاحیتیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں حالکہ جسمانی صلاحیت وہ انسان کے ساتھ ایسی نتھی ہے اور انسان کے ساتھ ایسی لازم ہے کہ بہت کی مادتی صلاحیتیں وہ باقی رہے ہیں لیکن جسم اپنی جگہ باقی ہے لیکن اگر کبر کی وجہ سے ایک سنت عادت کا بھی انکار کر دے یعنی ضرورت کی لائن کی سنت کا اگر کبر کی وجہ سے ایک ضرورت کی لائن کی سنت کا بھی انکار کر دے تو جسمانی قوت سے محروم ہو جاتا ہے میں کچھ ضروری بات ارز کیے میں نے ہم سب کے غور کرنے کی ہے اس لیے کہ جب کسی کو کسی غلط بات سے ٹوکا جاتا ہے اور کسی صحیح طریقے کی طرف اس کو رہبری کیا جاتا ہے تو اس کی حیثیت اس حکم کو قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے یہ انکار روکنے والے کے لئے نہیں ہے یہ انکار براہ راست اللہ کے عمر کا انکار ہے یہ انکار براہ راست اللہ کے حکم کا انکار ہے میری بات توجہ سننی پڑے گی یہ انکار براہ راست اللہ کے حکم کا انکار ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور یہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اللہ حفاظ اس فرمائے ایمان کا تقاضی توازو ہے اور توازو حکم کو قبول کرواتی ہے توازو حکم کو قبول کرواتی ہے اور قبر حکم کا انکار کرواتا ہے تو آپ نے فرمایا اس شخص سے کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھاؤ اس نے کہا کہ میرا تو یہ ہاتھ اٹھتا نہیں ہے میرا یہ ہاتھ اٹھتا نہیں ہے یہ ایک ایسی مثال ہے یہ واقعہ کہ اللہ تعالیٰ حفاظ سرمائے بہت سے لوگ بہت سے لوگ اس طرح کے واقعات میں فیل ہو جاتے ہیں میری بات بہت دھیان سے سننے پڑی گی